اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے بیٹھ جائے بلکل اللہ کو قبول نہیں ہے اور اسی لیے امام فرما رہی ہے کہ تم ہرگز اس سے اپنی دوستی نہ رکھنا کہ جو اپنے تعلقات کو اپنے رشتہ داروں سے توڑ چکا ہے اس لیے کہ جو اپنے رشتہ داروں کا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا اپنے باباپ سے قطع رحم کس کو کہتے بھرس کر دوں اپنے جوانوں کے لیے اپنے باباپ سے اپنے تعلقات کو توڑ دینے والا قاتع رحم ہے اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے اپنے چچا سے اپنے مامو سے ان کی اولاد سے اپنی بھپی سے اپنی خالہ سے اپنے دادا دادی نانا نانی یہ جو کلوس ریلیشن ہیں ان سے اگر رشتہ داریوں کو انسان توڑ رہا ہے تو یہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے آپ کر خور کیجئے ہم سب کے مزاج میں ہیں ہم سب نماز سو پڑھنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ آج پورا دن کوئی برائی ہم تک نہ آئے صدقہ دینے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ آج کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اچھائی کرنے کے بعد فوراں اس کا عجل چاہتی ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو فوراں کیا کہتے ہیں مولانا آج تو صبح میں نے سب کا بھی دیا تھا پھر یہ ہو گیا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آج کے صدقے کے اثر آج ہی ہونا چاہیے آج تو میں نے نماز شب پڑھی دی یعنی آج نماز شب کا اثر بھی آج ہمارے بزاج میں ہے فرمایا ساری اچھائیوں میں سب سے جلدی جس اچھائی کا اثر ہوتا ہے وہ کون کی اچھائی ہے سب سے جلدی نماز کا نہیں صدقہ کا نہیں روزہ نہیں قرآن نہیں فرما سب سے جلدی جس نیکی کا اثر انسان پر ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار کرنے کا اثر ہے سب سے جلدی ہوتا ہے آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کا کام رکا ہوا ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے تعلقات اچھے کر لیجئے آپ تک بگڑا ہوا کام پورا ہو جائے گا یہ آزما کے دیکھ لیجئے اِنَّ اَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابًا سِلَتُ رَحْرَ حوایت نے خدود سلاثمان میں فرمایا ہے انسان گچھر یہ کہ اپنی رشتہ داریوں کو بحال رکھیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ سب سے جلدی اس کا اثر اس کے سامنے